میٹرو سٹیشن شادرہ سے میں ہوں فادشہ باز خان اور میٹرو پروجیکٹ جو جس پر اس وقت کی حکومت جو اب موجودہ حکومت میں بڑی تنقید بھی کیا کرتی تھی اب یہاں سوردحال یہ ہے کہ تیس عرب کا یہ پروجیکٹ جسے چلانے کے لیے بارہ عرب رویہ لگتے ہیں سلانہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ عبام الناس اترتے اگر دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی اس کے ایکسیکلیٹر ہیں جو بڑے شوق سے ینگ لوگ بھی یوز کرتے ہیں بڑے لوگوں کی مجبوری ہے اور بیماروں کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن یہاں صورتحال بڑی عجب بنی ہوئی ہے چار ایکسیکلیٹر جو ہیں شادرہ سٹیشن میٹرو بس سٹیشن کے جو بڑا مین ہے اور بہت بڑی عبادی بڑی عبادی کا یہ شہر ہے لہور ڈیٹھ کروڑ کی عبادی کا اور شادرہ کو فراموش کرنا کیونکہ ادھر بہت بڑی تعداد عبام الناس کی بستی ہے اور زندہ دلانے لہور جو ہیں بہت بڑی تعداد میں شادرہ میں بستی ہیں اور بڑا مین ہب سٹیشن ہے لیکن یہاں ایکسیکلیٹر جو ہے اس کا کام نہ کرنا بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس وقت حکومت پر بھی اور ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کا جینا دو بھر ہے آپ دیکھیں کس بلندی پہ یہ سٹیشنز قائم ہیں اور اس بلندی پہ ایک جو دیڑ عمر خاتون ہے یہاں کوئی شخص ہے کوئی شخصیت ہے تو وہ 50 پلس اگر ہوں گے تو وہ یہاں سے جب چڑھیں گے ایکسیکلیٹر کے علاوہ تو ان کا کیا حال ہوگا اور جب انہیں اترنا بھی پڑے چڑھنا بھی پڑے اور دو چکر ان کے اس طرح لگ جائیں تو کس قدر خجل خاری سے ان کا واسطہ پڑے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں سوچ بھی سکتے ہیں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وجوہات کیا ہیں کیا بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایکسیکلیٹر بند ہیں ہمارے ساتھ شیخ زینال عابدین ہوں گے بہت سارے ہمارے ساتھ پبلک عوام ناس موجود ہیں سلام علیکم چاچا کیا آلے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہے اے مشین علی سیڑی ان بند ہیں ہاں جی پرابلم ہے تو او تانو سولت ہو جاندی سی ہاں جی بہت سولت کنی دیر تو بند ہیں چھے منہ چھے منہ تو اسے نہیں چل رہے ہیں ہاں جی تو ساں خود دیکھا ہوئے گا بہت سارے بزرگ آنڈے نے بہت سارے ایسی تقریف ہو رہی ہے یہ مشین بند ہے جی جو چڑیوں والی مشین ہے ہاں جی بند ہے کب سے تقریباً چھے منہ ہے کب سے حکومت چینج ہوئی ہوتا دی بند ہے حکومت جب سے چینج ہے بند ہے فاس شباس صاحب اگر کہا جائے کہ بزدار سرکار نے شباس دور حکومت کے منصوبے کو نظر انداز کر دیا تو یہ غلط نہ ہوگا جیسے ہی شباس دور حکومت کیونکہ یہ شباس شریف کا پروجیکٹ تھا اور اب جو نئی حکومت ہے وہ کریڈٹ گیم کے اندر ہے کہ کس کا کریڈٹ کس کو ملے گا تو انہوں نے اس منصوبے کو ادورہ چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ صرف شادرہ نہیں فاس شباس صاحب 27 سٹیشن ہے ان میں سے 20 سٹیشن کے اوپر یہ جو برکی زینے ہیں وہ بند ہیں اور یہ کریڈٹ گیم میں جو خوار ہیں وہ عوام ہو رہے ہیں یہ الٹی میٹلی عوام کا پروجیکٹ اور دنیا میں جس بھی جگہ پر میٹرو چلتی ہے چاہے وہ ٹرام ہے یا ٹرین ہے اس میں یہ ایکسکیلیٹر تو موجود ہیں لیکن جب سے نئی حکومت آئی انہوں نے اس کے بجٹ میں کمی کر دی وہ 12 عرب روپیہ جو کہ اس کی اپریشن مینٹرنس اور سبسیڈی کی مد میں دیا جاتا تھا اس کو کم کر کے 8 عرب روپیہ کر دیا گیا اور اس کے رسورسز بڑھانے کی بجائے جو اس کے پروجیکٹس چل رہے تھے وہ بند کر دیئے گئے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹیشن پہ جو چار چار برکی زینے لگے ہیں اور تقریباً اس وقت شہر لاہور میں کوئی 180 کے قریب جو برکی زینے اس میٹرو بس کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور عوام میں وہ زلیلو خوار ہوتی جا رہی ہے آپ ادھری سفر کرتے ہیں ہاں جی یہ برکی زینے جو سیڑھی ہیں الیکٹرک سیڑھی ہیں جو اوپر چڑھتی ہیں ایکسکلیٹر جو ہے یہ بند پڑے ہیں کب سے بند ہیں بند پڑے ہیں چھے مینے ہو گئے ہیں یہ بند ہی ہیں جب سے یہ میران خان آیا بہت تنگ وام ہو رہی ہے جی برکی زینے بند ہونے کی وجہ سے یہ جو الیکٹرک سیڑھی ہیں جس سے آپ کی رسائی اوپر سٹیشن تک ہو پاتی ہے یہ بند پڑی ہیں یہ کبھی عرصے سے بند ہیں مثلہ یہ جو بھی مساور ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے جو زولت پہلے تھی وہ تو نہیں ہیں برحال جب آپ کی رسائی نہیں ہو پاتی سٹیشن تک تو یہاں سے چڑھوں سے چلا پڑتا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے پھر اوورلوڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈبل سیڑھی ہیں دی پہلے ایکسکلیٹر بھی تھا جب یہاں لوگوں کے اترنے کا ٹائم ہوتا ہے یہاں سے انہوں نے گھروں کو جانا ہے ایکسکلیٹ لینے ایکسکلیٹر پر اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ ایکسکلیٹر اگر ساتھ چلتا ہو تو بڑی سہولت تھی دو اپریشنل تھے ایکسکلیٹ کے اپریشنل دو تھے تو ایک اپریشنل بند ہے اور وہ اپریشنل بند ہے جو بڑی سہولت والا تھا جس سے بڑی فائد تھے اور بڑی آسانی تھی جس سے لوگ جو ہیں بڑی خوشی خوشی اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے ایکسکلیٹ لیتے تھے لیکن آپ یہ رش دیکھ سکتے ہیں اس رش سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایکسکلیٹ جو ہے وہ بند پڑا ہے اور وہ ایکسکلیٹ بڑا ہم ترین ایکسکلیٹ ہے جو بیماروں کے لیے بھی تھا جو بڑوں کے لیے بھی تھا اور ان افراد کے لیے تھا جو بیچارے تازہ دم نہیں ہوتے اور اوڈیڑ عمر بھی ہیں جن کی ایجیز بھی زیادہ ہیں تو ان سارے معاملات پر کس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اگر آپ کو دکھائیں تو یہ ایکسکلیٹر یہ بند پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے یہ ریبن لگا دیا گیا ہے اور اس کی شاید اب کٹنگ سرمنی شاید کریں اور اس کو دوبارہ سے کوئی افتتاہ شاید کیا جائے جس طرح سے ریبن اس کو لگائے گئے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم اندر جائیں شیخ زین صاحب نے بھی دو چار دن پہلے سٹوری کی تو انہوں نے بھی اسی طرح اندر جا کے ہمارے بیورز کو دکھایا تو ہم بھی آج انہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اوپر جا کے دکھاتے ہیں ہمارے بیورز کو بھی آج ہی چلا ہے ابھی جا کے دکھاتے ہیں ابھی جا کے دکھاتے ہیں وہ بھی آج ہی چلا ہے پہلے نہیں چل رہا تھا کال بھی نہیں چلا کب سے بند ہے یہ کافی منت ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا بڑے لوگ جب بیمار لوگ جب یہاں کمت آئیے نہیں میران خان کی اس کے بعد سے بند ہی ہے بیمار لوگ جب آتے ہیں تو ان کو تو ان کے سانس پھولے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو جو بڑے آدمی آتے ہیں انہوں کو آسے پھاڑ کے لے جانا پہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ سپورٹ دے کے اوپر لے کے جاتی ہے سپورٹ کے بغیر نہیں ابھی دیکھا ہم نے اسی طرح ہی تھا اگر کوئی والدہ ہے تو اس کی بیٹی ساتھ ہے وہ سپورٹ سے اوپر لے کے جا رہی ہے سپورٹ کے بغیر پاسیبل نہیں رہتا بزرگوں کو بندہ نہیں لے کے جا سکتا کتنی بلندی پسٹیشن ہیں پھر تانگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آسرے سے اوپر جاتے ہیں پہلے تو یہ سیڈی سے ارمان سے چلے جاتے ہیں جو بمار تھے کئی ایسے ہیں بزرگ جس کا سانس بھولتا ہے وہ بھی تانگ ہوتے ہیں نہیں اوپر جا سکتے ہیں ہماری جو لیڈیز ہیں بچے چھوٹے ہیں وہ سیڈیو سیڈن کے لیے مشکل ہے دوسری جو پبلی کا آپ کو بتا راشت دیکھے کتنا یہ تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے تو ایک فسلیٹی تھی جو بھی انہوں نے مران کھا کیوں مات ان کے فانٹ شاید باندھو گئی ہیں اب کیا مسئلہ ہے اس کو یہ چلی نہیں دے تو یہ بڑی پرولم ہو رہی پبلی کوئی اس کی وجہ سے بڑی تینیشن والی جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی 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 نہیں کر رہے مران کھا کیا دعوے تو بہت کی ہیں لیکن اب اس کا ریزلٹس کوئی نہیں آرہے بات تو کیا تھا کہ بس کاروبار میں بھی بھرک بڑا ہے ہر چیز میں بھرک تو بہت بڑا ہے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ آئیے شکزین صاحب ایکسکلیٹر جو ہے جی یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال جو ہے اگر یہاں سے ایکسٹ لیا جائے تو صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی یہ جو سیڑھیاں آپ چڑھ کے آ رہے ہیں یہ تو خود چلتی تھی پتہ جیسے کیا ہو گیا کتنے دن سے یہ بہت بڑی ہے کئی رہوں سے بڑی ہے یہ تو آپ کی اب صحت اجازت دیتی آپ خود سیڑھییں چڑھیں نہیں دیتی تو آپ کا سانس بھی پھولا ہوا ہے ہاں کیا کرے پھر کب سے یہ بند ہیں یہ تقریباً پندہ بیس دن سے بند ہیں پندہ بیس دن پہلے چل رہی تھی پندہ بیس دن پہلے چل رہی تھی پہلے چل رہی تھی تو آپ جب چڑھتے تھے تو سہولت تھی ایکسٹ لیٹر جو ہے جی وہ ادھر بند پڑا ہے ہمارے ساتھ موزز شہری موجود تھے اور وہ کلیم کر رہے ہیں سانس ان کا پھولا ہوا تھا اور یہ میٹرو پروجیکٹ جو ہے تیس ارب روپے میں مکمل ہوا تھا اور بارہ روپے حکومت کو دینے پڑتے ہیں اسے چلانے کے لیے شیخ زین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ اور یہاں بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں ایکسکلیٹرز وہ سینیاں جو برکی زینے جن کو کہا جاتا ہے خود سے یہ چلتی ہیں تاکہ عوام کو سولت مل سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اگر آئیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جو ہیں وہ چڑھتے آ رہے ہیں مانجی سلام علیکم خیریت سے ہیں مانجی سیڑھیاں تھے پہلے چل دیا سان ان نہیں چل دیا اب نہیں چل دیا کیا بجا پتہ نہیں کیا بجا اور اب بند کر رکھے ساری چیزیں کب سے آس ہے یہ تو ابھی ہو گئے دو تین ملنے سے اس سے پہلے ہی ہم تو کافی دن بعد آئے اس طرح کو سانس پھول جاتا ہے کیا کریں پھر بچے یہ یہ صورت آل ہے یہاں اور اس ساری صورت آلوشیخ صاحب یہ کب سے اس طرح پڑھتا ہے فاد سے بات صاحب کیا آلے ہم کے یہ سیڑھیاں تو پہلے چلتی ہیں اور یہ برکی زینہ اس کو کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیوں بند ہو گئی یہ نے باس ہونے میرا درد درد تکلیف ہے شکر دا مریض ہم بڑا اکھا چڑیاں میں ہوتے ہیں کنے دن تو بند نہیں کو پتہ ہے تھا یہ کوئی پتہ نہیں کنے دن تو بند نہیں پہلے جب یہ چلتی تھی تو آپ کو سولت نہیں تھی بڑی سولت سی بے کے رامنا اتے کھلو کے آجی دا سی بچوں کو بڑی سولت ہے بڑی یمیاں یہ در مائے گزنی ہے سب کو بڑی سولت ہے میں شکر دا مریض میرے کو چڑیاں نہیں جائیں گا تو شکل تو ہم پتہ لگ رہا ہے بہت ہم بمارا تو بڑا اکھا ہوگا چڑیاں شکل تو تو دوسریہ سین لگ رہے ہو بہت شکریہ آپ کا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں لیڈیز ہیں لوگوں نے آنا ہوتا ہے لیکن یہ ایکسکل لیٹر جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ آپ دیکھیں میرے قریب آئے درہ یہ جو والدہ صاحبہ لے کے آ رہی ہیں کتنی مشکل ہے انہیں اور سانس ان کا پھولا ہوا ہے اور لازمی کوئی نہ کوئی مرض ہوگا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں لوگ جو ہیں وہ جب یہاں سے رلیف انہیں نہیں ملتا تو حالات ان کے خرابی کا شکار ہو دیں ماہ اسلام علیکم یہ تو سیڑھییں چلنے والی سیڑھییں ہیں تو یہ بند کب سے ہیں بتا نہیں کب سے ویسے تو ہمارے لئے چلائیں تھی ہمارے مزوروں کے لئے تو یہ تو نہیں نا بات بند کیوں 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 انہوں نے پہلے جب آدی تھی تو چلتی تھی ہے پہلے چلتی تھی اب نہیں چل رہی اب نہیں چل رہی تو کیسے پھر گزارا ہوتا ہے آپ کا سانس بڑا پھولا ہوا ہے برا حال ہے بس ایسے ہی ہے مجبوری ہے آپ بیمار ہیں مہا جی کیا بیماری ہے مجھے مورو کا مسئلہ ہے مورو کے مسئلے میں جی سیڑھی ہیں ہم ایسی ڈاکٹر اللہو نہیں کرتا وہ روکتا ہے شیخ زین صاحب منہ کرتا ہے مجھے سلام علیکم مجھے سیڑھی ہیں چلن والیاں نے یہ چل دیاں سن پہلے ریڑ کے ہوتے یہاں پہ آ جان دیاں نے ہونتے تو انہوں خود چڑھنا پہ آئے پتہ نہیں باند کی تگان کرے پتہ نہیں کی گا لیا باند کی ہوئی ہیں جی یہ سیڑھی ہیں اور آپ دیکھیں ضعیفل عمر والدین اور یہ سارے لوگ سارے عوام اور اس سارے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ ان کو جب سٹیشن پر چڑھنا ہوتا ہے اور آنا ہوتا ہے یہاں تک ایکسیس لینی ہوتی ہے عامدرفت کے لیے آنے جانے کے لیے یہ ہم شادرہ کھڑے ہیں اور شادرہ یہ صورتحال ہے اور آپ جہاں بھی جائیں گے موسٹلی آپ کو اس سے ملی جولی صورتحال نظر آئے گی اور اس میں لوگ جب آپ اوپر آتے ہیں تو سانس ان کے پھولے ہوئے ہیں حالانکہ ایکسکلیٹر جو ہے یہ پہلے چلا کرتے تھے اچھے طریقے سے چلتے تھے اور اس کو بارہ عرب روپیہ بارہ عرب روپیہ اس کو دینا پڑتا ہے سالانہ میٹرو کو رینویٹ کروانے کے لیے اس کے خرچے نکالنے کے لیے تنخواہوں کی مد میں اور تیس عرب روپیہ کا یہ پروجیکٹ ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ عوام جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں وہ اشارے کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ اب کام نہیں کر رہے اور اس کا فوری نوٹس بھی لیا جانا چاہیے اور نہ صرف نوٹس لیا جانا چاہیے ان کو بحال ہونا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور جو بھی یہاں آتا ہے ضعیفل عمر ہو بہت سارے ایسے ڈیسیبل لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں تو ان کو سہولت ہو سکے وہ آسانی سے جو ہے وہ سٹیشن تک آ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بلندی پہ یہ سٹیشن قائم ہے سارے آپ اگر کیمرمن دکھائیں تو کافی ہم بلندی پہ کھڑے ہیں اور اس سارے صورتحال میں لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ ایکسیلیٹر سے لوگوں کے عام درفت کا سلسلہ جاری ہے ضعیفل عمر لوگ ہیں والدین لوگوں کے اور وہ بیمار بھی ہیں بہت سارے بیمار اس وجہ سے ہیں کہ عمر کے وجوہات بھی ہیں ایج فیکٹر بھی شامل ہے اور اس سارے معاملات میں لوگوں کی معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چار ایکسیلیٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں چار برکی زینے اور وہ چاروں کام نہیں کر رہے ہیں وہ چاروں آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کے جو پوائنٹ او ویو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح بہتری آ سکتی ہے شکس صاحب دیکھیں دی فاتھ شباز صاحب جو اس کے بند ہونے کا مراصلہ لکھا گیا تھا اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گی کہ یہ بند کیوں کیا گیا ہے جو یہاں کے سپروائزر ہیں اور جو یہاں کے آپریشنز کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو میسٹینزٹ آتھارٹی کو لکھا کہ یہ ہمارے یہاں پہ جو ایکسیلیٹر ہیں یہ بند ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف لیم ایکسکیوزیز ہیں ایک جب آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا الٹی میٹلی اس کی جو او اینڈ ایم کاؤسٹ ہے آپ نے رکھی ہے جب آپ وہ کوسٹ بند کر دیں گے جب آپ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوگا کہ عوام کو بہتر ببریک ٹرانسپورٹ فراہم کرنی ہے تو اسی طرح میٹرو کا حال ہوگا سب سے پہلے تو حکومت آتے ساتھ بیان دیا گیا یہ آپ میرے شیک صاحب میٹرو سٹیشن سے کھڑے ہوگے آپ نیچے ٹریفک اگر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ جلے کہ یہاں کتنی بڑی عبادی ہے یہ شادرہ کی مکین ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر لوگ شادرہ کا روح کرتے ہیں یہاں رہتے ہیں یہاں پستے ہیں ان کے روزگار ہیں یہاں ان کے بچے سکولوں کو جاتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر یہاں عبادی ہے اور اتنی بڑی عبادی کے مین سٹیشن پر یہ شادرہ سٹیشن میٹرو کے بہت بڑے سٹیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے جہاں بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں موجود ہے ہاں صرف برکی زینوں کا یہ معاملہ نہیں ہے باقی سٹیشن کی طرف تقریباً چار پانچ ماہ سے بند 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 رہے ہیں بڑے آدمی آ رہے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا ٹانگوں میں دردے اس لئے یہ بند بند پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال صرف برکی زینوں کا ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر جو لائٹیں ہیں وہ بھی بند ہو چکی ہیں یعنی میٹرو بس پر کسی قسم کوئی کوئی توجہ ہی نہیں دی جاری جہاں پہ ٹریک خراب ہوتا ہے جہاں پہ ٹریک ادھر نہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ویسے کا ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے بسوں کی مینٹرنس نہیں کروای جا رہی جو یہاں پہ جو انفرارسٹرکچر بنا ہے اس کی کوئی تعمیروں مرمت نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں اپریشنل ہونے کے بعد تو شہباز دور حکومت میں اس کے اوپر بہت پیسے لگائے گے لیکن جیسے ہی تبدیلی سرکار آئی تبدیلی سرکار کا آگے سے آپ بچھر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ اس کو کس طریقے سے باڑے لگا کر اور یہ سارے پینرز لگا کر بند کیا گیا یہ وہ راستہ ہے جو ڈریکٹ ایکسیس ہے سٹاپ تک یعنی اس ایکسیکلیٹر کے ذریعے سٹاپ تک جانا اور سٹاپ سے واپس آنے بہت آسان ہے ایک ہی رسہ ہے جو بڑا آسان ہے یہ برکی زینہ کتنی دیر بعد چلا ہے یہ آج ہم نے دیکھا ہے یہ تقریباً مینہ سے زیادہ بانت آئی ہے اس کے چلنے سے سہولت ہو جاتی ہے ہمیں تو نہیں لیکن کافی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے سیڑھیوں سے نہیں چڑھ سکتے اچھا یہاں پہ جو بھی جاتا ہے ہسپیٹلوں کے لئے جو مریض جہاں جاتے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ سہولت ہے جو عمر سیدھا لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلنا چاہیے ہر وقت یہ چلنا چاہیے یہ کیونکہ اس پہ لوگوں کے لئے بنا ہوا یہ ٹھیک بات بلکل صحیح بات ہے جی اب جو اپریشنل ہے اس سے آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی آسانی سے ان کا ایکسیس ہو جاتی ہے اسٹریشن تک اور ٹکٹ آفیس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں ریل گھڑ کی آواز دے کی بقید ہے اس کی آواز یعنی جو لگا دی ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دینی تو آلٹی میٹلی یہ عربوں روپے کا پروجیکٹ جو ہے یہ زائع ہی ہونا ہے اب وہاں کا پروجیکٹ ہے خدا رہا ہے اس کے اوپر توجہ دیں توجہ دینی چاہیے اسی شادرہ سٹریشن پر ایک ایکسیگلیٹر چل رہا ہے اور باقیوں کی حالات کیا ہیں وہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور وہاں آپ کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں کہ وہاں صورتحال آپ کیا ہے اور یہ لوگوں کی جو لوگوں کا پوائنٹ ویو ہے وہ بھی آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بند رہتے ہیں اور اگر بیچ میں آپریشنر ہوتے بھی ہیں تو کچھ دنوں کے لیے آپریشنر ہوتے ہیں دوبارہ انہیں بند کر دیا جاتا ہے یا بند ہو جاتے ہیں یا مینٹیننس کے پرابلم ہے اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ اوپر جو لائٹنگ کا ایشو ہے یہ لائٹنگ بھی بلنگ کرتی نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے یہ آپ دیکھ سکتے لائٹنگ بھی آپ کو بلنگ کرتی دکھائی دیں گی اسی بلنگنگ کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ تھوڑا سا بھوت بنگ لے گئے یہ منظر پیش کرتا ہے چونکہ لائٹنگ جو ہے پروپر آپریشنل لائی ہیں لائٹنگ خراب ہیں کچھ اور ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا نہ مینٹینس کی گئی ہے اب یہ ایکسکلیٹر جو ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کیا صورتی آل ہے اور یہ بڑا مین ہے اور اس کا آپ کو رستہ بلکل بند ملے گا یہ وہ اسی سٹیشن کا شادرہ سٹیشن کا وہ ایکسکلیٹر کا جو ایکزٹ پوائنٹ ہے اور انٹری پوائنٹ بھی ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہاں سے آجمی گزرتے ہیں بڑے بند ہیں سولہ سے بڑی کام سے بند ہے اب دو تین مینے ہو گا بند پہ ہے دو تین مینے ہو گا ہاں جی لیٹا میں نہیں ہے ساتھی جاسدہ میں لیٹا میں کون نہیں ہے اب بڑے بندیں نے تو اتر ان کے کام آل پر رہے ہیں بڑی دیر دی خراب ہوئی ہے ہے بہت دیر ہوگی ہے تقریباً تین مینے ہوگی ہے اوہ سے جا کے پینا جے ایدوہ سے جا کے پینا جے خراب پہ ہے جو دو میئے دی کو متوں دی ہی اے بل کو ٹھیک سی دوھرے دن ٹھیک ہو اندہ ہی دے ہونوں میں دا ہمیں پی آجے کوئی تیان نہیں گا اے ہولی ہولی ہر شہنے رسیاں پا جانیانے اے نا شہنے توٹے جانیانے رسیاں بند نہیں ہیں صحیح نہیں کروانا اے نا رسیاں پان کے گزارہ کرنا ہے ٹھیک نہیں ہے نا کروانا یہ بند ہے خراب ہے یہ وہ چلتا ہے ایک سی لیٹر لے کے اوپر آئی ہیں اور حضرت صاحب یہ دیکھیں کان سے آگئے آپ یہ سیڑھی چل رہی ہیں آگے تو آپ کیا کریں گے کوئی جگاڑ کریں ہیں واپس چلے جاتے ہیں نہیں جگاڑ کریں کوئی